بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے 5 منٹس ڈیزرٹ ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے ہم اسے بنائیں گے بغیر چولہ جلائے یعنی آپ کو نہ ہی چولہ جلانا پڑے گا اور نہ ہی کوئی بیکنگ کرنی پڑے گی پھر بھی آپ اس ڈیزرٹ کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں صرف 5 منٹ کے اندر جو کہ بہت ہی بہترین بن کے تیار ہوتا ہے اس کو آپ بنا کر دافتوں میں بھی سرف کر سکتے ہیں جھٹ پٹ بن کے تیار ہونے والی ریسپی ہے تو ریسپی کو آپ نے فل اینڈ تک واش کرنا ہے تو ریسپی کو یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک ادت باؤل کے اندر میں نے ہاف کپ جتنی ویپنگ کریم لے لی تھی باؤل بھی تھنڈا تھا اور جو ویپنگ کریم تھی وہ بھی تھنڈی تھی فریز نہیں ہونی چاہیے اگر فریزر میں آپ نے رکھی ہوئی ہے تو آپ اسے کم از کم دو سے تین گھنٹے پہلے نکال کے باہر رکھنے یا پھر آپ اسے اوورنائٹ کے لیے فریزر سائٹ پہ آپ رکھنے کریم کو جو ہے میں نے تقریباً تین سے چار منٹ اچھا سا بیٹ کر لیا یعنی ویپ کر لیا ہے اب جو ہماری ویپنگ کریم ہے اس کے ٹیسٹ کو مزید رچ کرنے کے لیے ہم اس میں ایٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون جتنا کنڈنس ملک اگر کنڈنس ملک نہیں ہے تو آپ کچھ بھی مت ایٹ کیجئے یہ سمپل کریم بھی بہت مزید کی ہوتی ہے کنڈنس ملک ڈال کے اب تقریباً صرف اسے ایک منٹ تک اچھے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ کنڈنس ملک کریم کے ساتھ اچھا سا مکس ہو جائے یہاں پر یہ دونوں چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب بیٹنگ کا کام ختم ہو گیا ہے اب ساری کریم کو ایک ساتھ اکھٹا کر کے بول میں آپ پراپر سیٹ کر لیجئے اب یہاں پر میرے پاس ایک لیفٹ آور کیک پیسز ہیں آپ چاہیں تو آپ مارکیٹ سے کپ کیکس بھی لے سکتے ہیں جھوٹے وہ جو کیکس آتے ہیں حلال کیکس جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ میرے پاس لیفٹ آور کیک پیسز تھے تو میں ان کو ہی کرمز بنا رہی ہوں اب یہاں پر ہم اس کی اسمبلنگ کریں گے تو اس کے لیے میں نے چھوٹے گلاس لیے ہیں آپ چاہے تو کسی بڑی ٹری میں بھی اس کو اسمبل کر سکتے ہیں یہ ویسے بھی اس میں بھی بڑے خوبصورت لگے گی لیکن میں نے چھوٹے گلاس لیے ہیں تو سب سے پہلے چھوٹے گلاس کے بیس میں جو کیک کرمز تھے میں نے ووڈ لگا دی ہیں اس کی لیر لگا دی ہے اس کے بعد جو ہے ویپنگ کریم تھی اس کو میں نے اپنی آسانی کے لیے پائپنگ بیگ میں ڈال دیا اور ساتھ ایک نوزل بھی لگا دی اس سے یہ ہوتا ہے کہ ویپنگ کریم آسانی سے گلاس میں پور بھی ہو جاتی اور ذرا خوبصورت بھی لگتی ہے ساتھ ہی تھوڑی سی جو ہیں سٹوبریز تھیں جنہیں میں نے اچھے سے دھو کے اور سلائس کٹ کر لیا ہے اسے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گلاس کی جو سائٹز ہوتی ہیں اس میں اس طریقے کے ساتھ آپ انہیں سیٹ کرتے جائیے تاکہ کریم کے اوپر اوپر سے یہ خوبصورتی سے نظر آسکے اب تھوڑی سی جو سٹوبریز تھیں ان کو میں نے چوپٹ کٹ کر لیا چوپ کیوبز بھی آپ نے کہہ سکتے ہیں چھو چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے تو دو چمچ جتنے تقریباً دو ٹیبل سپون جتنی ایک گلاس میں آپ اسے پور کر دیجئے کہ ایک یہ آپ کی پوری جو ہے لیئر سٹوبریز کی لگ جائے گی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سٹوبری جیم یا سٹوبری پائے یا کوئی بھی فروٹ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اب ہم لاسٹ میں کیا کریں گے کہ دوبارہ سے وہی کریم جو کہ ہم نے وپ کی تھی اس کو خوبصورتی کے لیے اپنے گلاس کے اوپر دوبارہ اس طریقے کے ساتھ پور کر دیں گے اب ویسے بھی موسم کافی چینج ہو گیا ہے تو دل کرتا ہے کہ کوئی تھنڈی تھنڈی سی اور آسان سی اور جھٹ پٹ سی بننے والی ڈیزرٹس بنا کے کھائی جائیں تو یہ آپ یقین جانیں گے بیسٹ ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے جو تھوڑی سی سٹوبری چنگز میں نے کٹ کیے تھے وہ بچا لیے تھے اس کریم کے اوپر وہ ڈال دیئے اب یہ ریڈ سیرپ ہے جیسے روح افزائے جامشیری کوئی بھی آپ لے لیں تھوڑا سا اس کے خوبصورتی کے لیے آپ وہ اس کریم کے اوپر ڈالنے اگر آپ چوکلیٹ ساس ڈالنا چاہے تو وہ بھی آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور اس کو مزید فلیور فل بنانے کے لیے ایک ایک منٹ لیف آپ اس کے اوپر رکھیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نو بیک انلی فائیف منٹس ہماری جو سٹوبری ڈیزرٹ ہے بن کے تیار ہو گئی ہے اسے تو جو ہیں چھوٹے بچے بھی بنا سکتے ہیں کہ اتنی آسان ہے بنانے میں امید کرتی ہوں کہ ہمیشہ کتنا آپ کو میری آج کی ریسی بہت پسند آئی ہوگی آپ اس ریسیپی کو اید دعوت بھی بنا کے سرف کر سکتے ہیں بہت کمال کی بن کے تیار ہوگی چینل پہ اگر نہیں ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا تینکیو فور ووچنگ